ایک سبسوڈ میں دیکھیں گے کہ کرن پھر سے اپنے بچے لے کر اپنی ماں کے گھر آجائے اب اس کا لمبا پلان ہے وہ بہت بڑی ڈیمانڈ پوری کروانے کے لیے پہلے جانے سے انکار کرے گی پھر اپنی ڈیمانڈ رکھے گی اگر انڈیمانڈ پوری کی تو پھر وہ مان جائے گی پھر شرطیں منوا کر ہے اس گھر میں قدم رکھے گی نوین فون کر کے کہتی ہے کہ ہم بچوں کے بغیر اداس ہو گئے ہیں اس لئے بچوں کو لے کر واپس آجائیں لیکن کرن مسلسل انکار کر رہی ہوتی ہے درباب وجہہ سب کہتے ہیں کہ اپنی ماں کی حالت دیکھو بچوں کے بغیر کیسی ہو گئی ہے جا کر کرن اور بچوں کو لے آو لیکن وہ نہیں ماننے گا اسے پتا ہے کہ اس بار وہ بہت بڑی شرط رکھے دوسرے درب رضوان جیہ سے بہر آ کر وہ جالا کو فون کرتا ہے وہ اسے بلیک میل کرتا ہے وہ جالا کو واپس لانے کے لیے اس کی ڈگریوں کا سہارا لیتا ہے اور اس کی ڈماند یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ زہیب سے پیسے لے کر دے اجالا کو کہتا ہے کہ اگر تم بافس نہ آئی تو وہ یہ ڈگریوں جلا دے گا اجالا اسے منع کرتی ہے اگر تم نے میری ڈگریوں کو ہاتھ بھی لگایا تو میں تمہارے ہاتھ دوں اجالا رضوان کے گھر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے صدی طرح اس کی ڈگریوں اسے دے دوں اجالا کہتا ہے کہ مجھے زہیب سے بڑی رقم لے کر دوں میں تمہاری ڈگریوں واپس کر دوں گا اجالا رضوان کا پسٹول لے کر اسے گولی مار دیتی ہے اجالا رضوان کو ہسپتال پہنچا دیا جاتا ہے وہ زخمی ہوتا ہے اور اجالا کو پلیس پکڑ گلے گا آپ کے نیکس اپیسوڈ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو لائک